السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتواز سیدہ بیوی ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پھلیز سبسکرائب کر دیں ہمارا چینل سیدہ ٹھیوی اور ساتھ ہی آپ بیل کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری نیو اور فریش ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ٹائم پر مل جائیں جزاک اللہ خوائی روح میری پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں اگر آپ محرم کے دوسرے جمت المبارک کے دن یہ نفل نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب کریم آپ کے پچاس سال پہلے اور پچاس سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے اور آپ کے لئے جنت میں ایک ہزار نورانی محل بنوائیں گے اور چونکہ آشورہ دس محرم کا دن جمت المبارک میں ہی ہے تو آپ کو اسی کی مناسبت سے یہ نفل نماز بتائی جا رہی ہے بہت غور سے شروع سے آخر تک ہماری یہ ویڈیو دیکھئے اس نفل نماز کو آپ یا تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں یہ نفل نماز بہت آسان ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے یہ نماز چار رکعت ہے آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو آپ سب چار رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام کے بعد کسرس سے جتنا ہو سکے جتنا پوسیبل ہے آپ اس دعا کو پڑھیں اور وہ دعا یہ ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکتی ور روح سبوح قدوس ربنا ورب الملائکتی ور روح یعنی پاک ہے وہ اللہ برکت والا پروردگار فرشتوں کا اور روح کا روح سے یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اس دعا کی انگلیش ٹرانسلیشن ہے You are the most glorious the most holy You are the rub of angels and of جبرائل اس نماز کا ذکر فضائل ایام الشہود میں موجود ہے جو شخص آشورہ دس محرم والے دن اس نماز کو عدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے میں اس کے پچاس سال پہلے اور پچاس سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک ہزار نورانی ممبر محل بنواتا ہے اور اس نماز کے آخر میں جو دعا میں آپ کو بتائی ہے سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکتی والروح اس دعا کے بارے میں میرے آقا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب کوئی مومن مرد یا عورت اس دعا کو سجدے یا رکو کی حالت میں بڑھتا ہے تو اس کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے اور اگر وہ اس دعا کو عشاء کی وطر میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالی سر اٹھانے سے پہلے اس کے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس کو سو حج سو عمرے اور سو شہیدوں کا عجر عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے لیے ایک ہزار فرشتے مقرر کرتے ہیں جو اس کے لیے نیکیہ لکھتے رہتے ہیں اور اس کو ایک ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس انسان کی دعاوں میں اتنا اثر دے دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر وہ انسان ساٹھ جہنمیوں کی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور یہ شخص جب مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی اما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکو اور سجدے میں اس دعا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو جمت المبارک کے دن آپ اس دعا کو جتنا پوسیبل ہے اتنا پڑھئے کیونکہ محرم الحرام اسپیشلی آشورہ دس محرم کا جمعہ بہت ہی فضیلت اور برکات والا ہے ویورس آج کی ہماری ویڈیو آپ نے دیکھی پلیز لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیں آپ سکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرا ایف وی افیشل پیج بھی ہے جس کا نام ہے ناتفان سیدہ بیوی اس کو بھی پلیز جوائن کر لیجئے موسیقی